السلام علیکم میں ہوں ہس ٹائم سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دونین امید کرتا ہوں میرے سارے لوگر ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور بڑے عرصے کے بعد آپ کو بلوگ انشاءاللہ جاں دکھائیں گے کیونکہ کھوڑا میں بیزی تھا جیسے اور آپ کو ایک انفرمیشن دیں گے دوبائی کے بارے میں ایک کونٹینٹ دیں گے کہ دوبائی میں کون سا کام سب سے ایزی ہے کرنا چاہیے لوگوں کو آنا چاہیے اور اس کی سیلری کتنی ہے آج ایک انسٹا شاپ کا بائیک ریڈر ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ارننگ کتنی ہے کیا ان کے یہاں پہ سورسز ہیں کمانے کے اور یہ پر منس کتنا کمار ہے تو میرے ساتھ میرے بھائی اصد بھائی ان سے آج پوچھتے ہیں یہ بائیک ریڈر ہیں اصد بھائی کیا حال ہے اصد بھائی آج ایک چھوٹی سا انفرمیشن آپ سے لینی ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو پتا چلے کہ دو بھائی میں کمانے کے سورسز کیا کیا ہے کہ اگر ہم چھوٹا سا چھوٹا چھوٹا کام بھی کریں تو کیا کرنا چاہیے تو آسد بھائی صاحب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بائیک ریڈر ہیں تو آپ کو کتنا عرصہ ہوگی ہے بائیک چلاتے ہوگی مجھے تقریبا ہوگیا ہے اٹھائیس سو نتیس منت ہوگی اٹھائیس سو کام اور اس کے لیے ویزا اپنا ہونا چاہیے یا کمپنی کا ویزا ہونا چاہیے یہ کیا ہونا چاہیے شاہ جیس ویزا اپنا نہیں ہونا چاہیے یہ بینڈر ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی کمپنی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا بڑی بھی کمپنی ہوتے ہیں چھوٹی تو نہیں ساری ہوتے تو ان سے ویزا لینا پڑے گا آپ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں کام کر سکتے یعنی اپنے ویزے پہ ہمارا اپنا ویزا آئیے ایسے کام پر نہیں لگاتے کہ اس کا ہم وینڈر سے ویزا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انسٹا شاپ جائنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ ارننگ کس سے اس میں ہیں جیسے طالبات دلیگری سروس ہے بہت سی یہاں پہ دوبائی میں چل رہی ہیں تو انسٹا شاپ کے بارے میں ابھی کیا رہا ہے کس سنا آپ کی یہاں پہ ہے اس کے ارننگ کے بارے میں بتائیں لوگوں کو تاکہ پتا چلے کہ اس کا پر آرڈر کمیشن لے رہے ہیں یہ آپ کی فیک سامری ہے اس کے بارے میں بوڑا پتائیں گے شاہ جی میں اتنا تو نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے پتا ہے آپ تھی سمجھدار ہیں تین سال ہو دیا مجھے انسٹا شاپ میں کام کریں اگر اس کی ارننگ کم ہوگی سسٹم صحیح نہیں ہوگا تو میں کمپنی چینج کر سکتا بہت زیادہ کمپنی ہے یہ میں ایک دار کمپنی ہے میں جا سکتا لیکن میں کیوں اس کو جوائن کی تو اس کا ویدہ میرا لگ رہا ہے کمپنی اچھی ہے ارننگ اچھی ہے سسٹم اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے اس میں سیلری ٹائم پہ ہر چیز الحمدللہ اچھا ہی سری تو اس کا یہ کمپنی آپ کو کمیشن ہے یا آپ کھت سیلری پہ کام کریں نہیں پہلے تو میں ایک سال جو تھا بیٹ سیلری پہ کام کیا تھا سری سوزن بانہ ہنڈرٹ تھی سری سوزن بانہ ہنڈرٹ تھی اس میں فیول اپنا تھا کمیشن پہ چاہتی ہے کمیشن پہ چاہتی ہے کمیشن الحمدللہ مطلب یہ آپ کا کہنا مقصد ہے کمیشن سے جو ٹھیک سیلری سے بہتر کمیشن ہے کمیشن میں آپ ٹھیک جا رہے ہیں ہاں جو کام کرنے والا آدمی ہے نا وہ کمیشن پہ کام کرے رہے ہیں پر منت اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو پر منت آپ کی سیلری کتنی آتی ہے یہ تو ابھی نہیں دیکھیں یہ آنڈا یہ ٹھیک ہے وہ مشکل نہیں ہے کوئی مقصد نہیں یہ تو آرڈر پہ ڈپینڈ نہیں ہے آپ کسی مینہ میں پانچ سو ہو جائے گا کسی مینہ میں چار سو ہو جائے گا کسی مینہ ابھی جو منت چل رہے ہیں ان میں آلموس چار سو آرڈر تو پھر بھی ہم کری جاتے ہیں اس کے حساب سے آپ اگزیکٹلی اگزیکٹلی فور تھاؤزن کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے آپ نے چار سو آرڈر کمپلیٹ کی ہے کمیشن کے حساب سے تو آپ کو آپ کی سیلری فور تھاؤزن دیرم تک آتی ہے تب آئے گی اگر آپ کی ٹینڈرز بھی نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ مطلب کہ شبیس دن اگر آپ نے کام کیا چار دن تو چھوٹی کے ہوتے ہیں اور شبیس دن اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ٹویل پاورز اس میں آپ کا ایک گھنٹہ بریک بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ فور تھاؤزنڈ آرن کر سکتے ہیں فور تھاؤزنڈ اگر آپ ملٹیپلائی پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں تو آج جیسے دیرم بیٹوین پاکستانی کرنسی ایٹی پلاس ہے تو یہ میکسیمم بنتا ہے تین لاکھ بیس ہزار ساڑھے تین لاکھ تک آپ آرن کر سکتے ہیں ایک بائیک ریڈر اگر چار سو آرڈر کمپلیٹ کرتا ہے یہاں پر دوبائی میں تو اس کا ایک سپیسیفک ایری ہے یا بڑا ایریہ ہے پورا دوبائی میں آپ کو گھماتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ طریقہ میں جانتا ہوں یہ طلابات جبروں میں اتنا اچھا تو نہیں میں کہہ سکتا کچھ بھی نہیں سیسٹم اتنا معلوم نہیں ہے مجھے لیکن جو انسٹر شاپ کا زون ہے نا وہ بہت پرفیکٹ زون ہے یہ کی زون ہے آپ آٹر دیکھے نہیں جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں کوئی تینشن نہیں ہے صرف زون ہے دس پارہ یا پندرہ کلومیٹر ہے زیادہ زیادہ پندرہ کلومیٹر ہے اس سے زیادہ زون ہے آپ نے یہاں پہ آپ کو آن لائن ڈیلیوری آتی ہے آن لائن ڈیلیوری آتی ہے تو وہ آپ کو اسٹر شاپ صرف بارہ سے تیرہ کلومیٹر کا ایک سپے سے ٹھکے رہی ہے آپ اسے اسی میں گھومیں گے یہ نہیں ہے کہ پورے دوبائی میں کیونکہ یہ تو پوسی بلی نہیں ہے آپ بارہ سے مطلب کہ بارہ پورے دوبائی میں گھومیں اور اس کے بعد چارٹھ سو آڈر کمپلیٹ کریں تو اتنی آپ پروڈیکشن نہیں دے سکتے تو ان کے لئے یہ مطلب کہ انسٹر شاپ نے ایک سپیسیفک ایریہ رکھتے ہیں یہ بہت اچھا سسٹم ہے انسٹر شاپ کا شاہ جی یہ جو طلبات میں میں بہت ساری ویڈیو دیکھتا ہوں ٹکٹوک پہ پہ پیس بک پہ بھی وہ بہت ہیں چاریس کلومیٹر ہم کو آدم دل گیا پندرہ کلومیٹر پکٹ اپ ہے وہ دراب پچیس کلومیٹر ہے وہ ایسا سسٹم انسٹر شاپ میں نہیں ہے اور ہم دلتا انسٹر شاپ بہت اچھی کمپنی ہے جون بھی اچھا دیتی ہے ارمین بھی اچھی ہے ہر سسٹم اچھا ہے اس کا اس لئے تو ہم ابھی تین سال ہوگی ادھر لگے ہوگی انسٹر شاپ میں ویورز یہ اصد بھائی ہیں یہ تین سال سے ادھر ہی سٹور پہ کام کرتے ہیں ہمارا کمپنی میں جو آرڈر آتے ہیں وہ آنلین ہوتے ہیں جو یہ سٹور پہ سب رائیڈر کام کرتے ہیں وہاں پہ گراسری ہے مطلب کہ کسٹمر آنلین آرڈر دیتا ہے تو آنلین آرڈر یہاں سے پک ہوتا ہے وہ بناتے ہیں پیک کرتے ہیں تو ان بھائیوں بھائی نے آرڈر بارہ کلومیٹر کا ایری ہے اس میں ڈلیور کرنا ہوتا ہے اور پر آرڈر کا کمیشن جو ہے وہ انہیں ملتا ہے جتنے بھی آرڈر کمپلیٹ کریں گے دس بارہ پندرہ اس کو ملڈیپل آئی کمیشن کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کی سیلری اگر چار سو آرڈر کمپلیٹ کرتے ہیں پر ماتھ کے چھبیس دن کے تو آپ ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ سیلری آپ کما سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی میند کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ بھائی کی بائیک ہے اس میں یہ ڈلیور کرتے ہیں اور یہ باکس یہاں پہ لگا ہوا ہے اس باکس میں دیکھ لیں کہ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہیوی کام ہے ہیوی کام اس میں کوئی بھی نہیں ہے پارسل ہوتے ہیں چھوڑے چھوٹے ایک یا دو پارسل ہوتے ہیں اور اس میں رکھ کے اس باکس میں یہ جا کے کسٹمر کو ڈریکٹلی ڈلیور کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ تین سے ساڑھے تین لاکھ سیلری تک آپ کما سکتے ہیں دوائی میں اگر آپ وائنڈر کا ویزا لیتے ہیں تو وائنڈر سے ویزا آپ کو مل جاتا ہے سمائے لیں جیسے پاکستان میں ایک ٹھیکے دار ہوتا ہے ٹھیکے دار ٹھیکا پگڑتا ہے اور اس میں بندے پروائیڈ کرتا ہے اور کانٹریکٹر کا ہی بائک ہوگا سارا کچھ یہ دیکھ لیں یہ باکس، ٹیول، ایوریتھنگ آپ کو کانٹریکٹر پروائیڈ کرے گا اور انہوں نے باروقت ٹائم پر ڈلیوری کرنی ہوتی ہے تو آج کا جو میرا کانٹینٹ تھا آپ کو یہ بتانا تھا کہ بائیک ریڈر دبائی میں رہ کے اور کتنا کماتا ہے اور ایک خوشحال زندگی اپنے گزار سکتا ہے پاکستان میں بھی اور یہ جو بائیک ہیں آپ یہ بائیک دیکھ لیں ان کو بائیکیں بھی اچھی کمپری میں پروائیڈ کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو ڈلی ویڈیز پہ ہی ایک آپ کو کلپ ایک کانٹینٹ اچھا بنا کے دیں گے آج بائیک ریڈر کا دیا کال انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ آپ کو دیں گے اور میری ویڈیو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں